اسلام علیکم دوستو سولانا نے کرپٹو ہسٹری کا سب سے بڑا باؤنس بیک کیا ہے کوئی بھی ٹوکن جو کہ دو ہزار دو سو تیس ڈالر سے نو ڈالر تک پہنچ گیا تھا اس نے ایک بہت بڑا باؤنس بیک کیا ہے اس کو سارے جو ہے ڈیڈ ٹوکن سمجھنے لگے تھے جب یہ نو ڈالر تک گیا تھا ریزن آپ کو پتا ہے ایف ٹی ایکس کے پاس جو ہے بہت زیادہ ماؤنٹ میں سولانا تھے اور جب ایف ٹی ایکس کا کریش ہوا ایف ٹی ایکس گرا تو اس کے ساتھ سولانا بھی گر گیا اس کے بعد جو ہے ایک کام انہوں نے بہت اچھا کیا تھا ہیکر آس اپنے بہت اچھے بنائے تھے اور اس کے علاوہ اپنے ڈیویلپر بہت اچھے ہائر کیے تھے جس کی وجہ سے جو ہے یہ باؤنس بیک کرنے میں کامیاب ہوا اب یہ کہاں تک جائے گا اور کیا یہ کر رہا ہے اس کا ٹارگٹ کیا ہے یہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کمپلیٹ انفرمیشن کے بعد جو ہے آپ اپنے ڈیسین لے سکتے ہیں سولانا کے بارے میں جب یہ شروع میں آیا تھا پچھلے بل رن میں دو ہزار بیس میں اس کا لانچ ہوا اور دو ہزار اکیس میں بل رن کی انسین آئی اور یہاں پہ جو ہے یہ اپنے آل دا ٹائم ہائی پہ چلا گیا اور اس کو لوگ ایتھیریم کلر بولتے تھے ایتھیریم کلر اس کو اس وجہ سے بولتے تھے کیونکہ بہت سے پروجیکٹ جو ہے ایتھیریم کی فیز کی وجہ سے پرشان رہتے ہیں اور لیئر ٹو سلوشن پہ جو ہے رہتے ہیں اور لیئر ٹو سلوشن آپ کو پتا ہے کہ بہت سے پروجیکٹ کو پسند نہیں ہے جس میں سے ایک پروجیکٹ تھا رینڈر آپ جس کو آر ڈی این ٹی کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ ایک ایسا کنسپٹ تھا جس میں بہت سے جو ہے مطلب ڈی سینٹرلائز کیمپیٹر اکٹھے ہوتے تھے جس سے جو ہے رینڈرنگ کا کام ایزی ہو جاتا تھا آپ کو بتا ہے رینڈرنگ کا کام کتنا مشکل ہوتا ہے کسی بھی آپ سسٹم پہ اگر کرنے لگیں گے عام سسٹم پہ ہوتا بھی نہیں ہے کافی اس کے لیے سسٹم اچھا چاہیے ہوتا ہے گرافک کارڈ چاہیے ہوتے ہیں تو یہ جو ہے سمپل انہوں نے جو ہے اس کام کو ایزی کر دیا ان کا کونسپٹ جو ہے ہٹ ہو گیا تو اب یہ بہت بڑا پرجیکٹ تھا جو کہ ایتھیریم کے اس پہ تھا بلکچین پہ لیکن لیئر ٹو سلوشن کو یوز کر رہا تھا پولیگون کو لیکن وہ خوش نہیں تھا جیسے ہی سولانا آپ کیا کر رہے ہیں ایتھیریم پہ حملہ وہ اس طرح کر رہے ہیں کہ ایتھیریم والے پرجیکٹ کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے پرجیکٹ پہ ہماری بلکچین پہ آتے ہیں سولانا پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو مالی امداد بھی پروائیڈ کی جائے گی آپ کے پرجیکٹ کو ڈیویلپ کرنے کے لیے تو کوئی بھی پرجیکٹ وہاں پہ کیوں رکے گا جہاں پہ سولانا جو ہے بہت اچھا جو ہے یہاں پہ کافی سارے ان کو ہیلپ بھی کر رہا ہے پیسوں سے بھی اور ان کی ٹیکنالوجی سے بھی اپنے ڈیویلپ پر بھی انہوں نے اچھے اچھے ہائر کیا ہوئے ہیں یہاں پہ اگر میں آپ کو بتاؤں یہ صرف ایک ملہ پرجیکٹ ہے جو گیا ہے اس کے علاوہ اور بھی بہت سے پرجیکٹ ہیں جو ایتھیریم سے سولانا میں جا سکتے ہیں سولانا کا بلرن اس دفعہ بہت بڑا ہو سکتا ہے پچھلے بلرن کی طرح لیکن یہ نہیں ہے کہ یہ ایتھیریم کو کمپیٹ کر جائے گا جو بھی پرجیکٹ دوسرے کو گرانے کے چکر میں لگتا ہے وہ ہمیشہ انڈ میں جا کے خود ہی گرتا ہے بہت سے پرجیکٹ نے یہ کوشش کی کہ ایتھیریم کو گرائے جائے لیکن ایتھیریم کچھوے کی چال چلتا ہے اور ایستہ ایستہ اپنے آپ کو بلڈ کر رہا ہے وہ کوئی بھی ایک دم سے چیز نہیں کرتا جیسے بین بھی آیا تھا اس نے ایتھیریم کو ملعب کے سارا ختم کرنے کے ٹرائی کی لیکن اب جو ہے وہ خود اتنے پرشانی میں فسا ہوا ہے لیکن ایتھیریم وہی کا وہی چل رہا ہے وہ ایستہ ایستہ جس طرح ان کے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے وہ ویسے ہی اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ایتھیریم کو جو ہے کل کر دے گا لیکن اس کا ملعب کے آپ بلڈرن کے لیے پروفٹ اگر دیکھیں تو جب پروفٹ ہوتے ہیں تو یہ چیز نہیں دیکھی جاتی ٹیکنالوجی نہیں دیکھی جاتی ہمیں پروفٹ مطلب ہوتا ہے کیونکہ ہم نے اس بلڈرن میں پروفٹ لے کے نکلنا ہی ہے تو یہاں پہ ابھی کے لیے آپ دیکھیں تو ملعب کے گریسکیل کے بعد جو فیوچر ٹرسٹ ہیں یا فیوچر ایٹی ایفز ہیں ان میں اگر دیکھیں تو سولانہ جو ہے تین سو ایک ڈالر کا بھی کے لیے بک رہا ہے تو یہاں پہ چار سو گناہ زیادہ اپنی پرائز اس پرائز سے جو نورمل اس کی اٹھاون ڈالر چل رہی ہے اس سے اوپر جو ہے وہاں پہ بک رہا ہے پریمیم پرائز پہ تو کچھ نہ کچھ لوگ سوچ سمجھ کے ہی اس میں جو ہے انویسٹ کر رہے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ سولانہ جو ہے دوبارہ سے جو ہے اپنے جیسے کہ ٹی وی ایل اس کی ڈے بے ڈے انکریز ہو رہی ہے یہ ان ایفٹی مارکٹ کو دوبارہ سے گروہ دے رہا ہے کیونکہ ان ایفٹی مارکٹ جب دوہزار اکیس میں اس کا بیسیکلی پامپ ہوا ہی ان ایفٹی مارکٹ کی وجہ سے تھا ان ایفٹی مارکٹ گون کی تھی اور بہت سی ان ایفٹی مارکٹ پلیس جو تھی وہ ایتھیریم پہ نہیں گئی کیونکہ وہاں پہ فیز بہت زیادہ تھی اور لیئر ٹو سلوشن پہ وہ جانا نہیں جاتی تھی اس وجہ سے وہ سولانہ پہ آگئے اور سولانہ نے انہیں ایک بہترین ٹکنالوجی پروائیڈ کی جس سے انہوں نے اپنے پروجیکٹ کو بلڈ کیا اور ایک بہت بڑی اماؤنٹ جو ہے ٹی وی ایل میں چلی گئی یہاں پہ سولانہ کے اور سولانہ زبردست گروئنگ ٹوکن ایک بن کے جو ہے یہاں پہ نکلا ابھی بھی سولانہ کی بلڈ کین زبردست ہے ٹیکنالوجی زبردست ہے لیکن پچھلے بلڈ رن میں بھی اگر دیکھیں تو سولانہ کی ٹیکنالوجی جو ہے دو تین دفعہ ہالٹ ہوئی جو کہ مطلب بلڈ کین کا آپ کہہ لے نا دو تین دفعہ ہالٹ ہوئی بہت زیادہ مطلب کہ وہ لوڈ برداشت نہ کرنے کی وجہ سے لیکن اس کے ڈیویلپر زبردست ہیں جو مین میں ان کو کریڈٹ دوں گا نا ان کے باؤنس بیک میں ان کی ٹیکنالوجی میں ان کے جو اتنا پاپولیٹی میں وہ ڈیویلپر کا ہے ڈیویلپر ان کے بہت اچھی ہیں جو کہ زبردست کام کرتے ہیں اور فوراں سے جو ہے ہر مشکل سے نکل آتے ہیں تو یہاں پہ سولانہ کا میں یہی کہوں گا کہ اگر ابھی بھی آپ سولانہ میں آئے ہولڈ کیجئے آپ یہ بلڈ رن جو ہے سولانہ میں نکالیے کیونکہ یہ بلڈ رن اچھا جا سکتا ہے سولانہ میں اور یہ ایک زبردست پروفٹ آپ کو دے کے جا سکتا ہے لیکن میں اس کا اتنا قائل نہیں ہوں لونگ ٹرم کے لئے آپ اس کو جو ہے اس بلڈ رن کے بعد جو ہے اپنے ڈیسین لے کے اس سے نکل سکتے ہیں وہی پہ اگر اس کو کمپیر کیا جائے ایتھیریم سے ایتھیریم کی ٹیکنالوجی ساتھ ساتھ ہے جیسے ایتھیریم کی اپگریڈز ہو رہی ہیں جیسے اس کی فیس کم ہو جائے گی تو بہت سے ایشیوز جو ہے سول ہو جائیں گے ایتھریم والے اور بہت بڑے بڑے پرجیکٹ جو کہ ایتھریم کو چوز کرتے ہیں وہ ایتھریم پہ ہی رہیں گے لیکن فیل حال کے لئے اگر دیکھا جائے کیونکہ بلڈ رن سر پہ ہے تو بہت سے ملپ کے بڑے بڑے ڈیپس بھی بڑے بڑے پرجیکٹس بھی ٹیمپریرلی ایک دو سالوں کے لئے بھی چاہے وہ سولانہ پہ جا سکتے ہیں ایتھریم کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہاں پہ سولانہ کی ابھی بہت سی پوٹینشل باقی ہے جو کہ یہ پمپ کر سکتا ہے تو ہوفرلی سولانہ کا کو سمجھ آگیا ہوگا یہ بیسیکلی ابھی اپنے پرانی چیزوں پہ ٹارگٹ کر رہا ہے جو کہ اس کے پرجیکٹس کو چھوڑ کے ایتھریم پہ گئے تھے اس کے ڈاؤن فائل کی وجہ سے انفٹی مارکٹ رک گئی اور یہ سارا کچھ ان چیزوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ نیو پرجیکٹس کو بھی کہہ رہا ہے کہ آپ جو ہے ہمارے ملحب یہاں پہ ہم آپ کو کچھ انسینٹیوائز بھی ان کو آفر کر رہا ہے اس کے علاوہ کافی ائرڈروپ بھی اس کے جو بھی دیکھیں پرجیکٹس کی بلوکچین پہ آ رہا ہے ان میں ائرڈروپ ہو رہے ہیں اور کافی یہ پاپولیٹی اور ہر طرف سولانہ کی دھوم مچی ہوئی ہے تو یہاں پہ سولانہ اس بول رن میں اچھا پروفٹ دے کے جا سکتا ہے یہ میرا ماننا ہے میں غلط بھی کنج میں یہ تھا تو میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا اور میں نے اس کو بائے کیا تھا پچیس ڈالر پہ میں نے نو ڈالر پہ بائے نہیں کیا تھا میں نے دو سو ڈالر پہ بائے نہیں کیا تھا میں نے اس کو پچیس ڈالر پہ بائے کیا تھا اور ابھی بھی میں اس میں پروفٹ میں ہوں آپ کب بائے کیا تھا آپ نے ڈیفنیلی کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور کب آپ اس کو سیل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں وہ بھی دیفنیلی کومنٹ سیکشن میں بتائے گا انفرمیشن اچھی لگی ہو تو لائک کر کے لازمی جائے گا باقی ملتے ہیں نیکسٹ کسی اسی طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا ہمارے چینل کا بھی اللہ حافظ